گزشتہ دنوں بھارتی میڈیا میں دعویٰ سامنے آیا تھا کہ بولی وڈ سٹار شاہد کپور میں میدے کے کینسر کی سٹیج ون تشخیص ہوئی اور پھر یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی حالیہ عرصے میں متعدد بولی وڈ سٹار میں سنگین امراض بشمول کینسر کی تشخیص ہوئی ہے جیسے سونالی بیندرے اس وقت کینسر کے خلاف جنگ لڑی ہیں اور حال ہی میں ممبئی واپس لوٹی ہیں رشی کپور اما سال ستمبر میں کسی نامعلوم مرز کا علاج کروا رہے ہیں جس کے بارے میں افواہیں ہیں کہ وہ کینسر کا شکار ہیں جبکہ عرفان خان کئی ماہ تک لندن میں کینسر کا علاج کراتے رہے ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے مدہوں میں شاہد کپور کی خبر پر تشویش حیرت کی بات نہیں عبد اکار کے خاندان نے اس پر خاموشی توڑ دی ہے تفصیلات کے مطابق شاہد کپور کے خاندان کے ایک فرد نے کہا کہ لوگ کچھ بھی کیسے لکھ سکتے ہیں آخر خبر کا ذریعہ کیا ہے اس طرح کی افواہیں پھیلانے کو کس طرح جائز قرار دیا جا سکتا ہے شاہد کپور کی مینجر نے بھی اس خبر کو جالی قرار دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ شاہد کپور اس افواہ کے پھیلنے پر حیران ہو گئے اور خوب کہہ کے بھی لگائے شاہد کپور اس وقت کبیر سنگھ نامی فلم میں کام کرنے والے ہیں جو کہ دوہزار سترہ کی تیلگو ہٹ فلم کا ہندی ریمک ہے واضح رہے کہ بولیوڈ کے ورسٹائل اداکار عرفان خان کو رامابرس نیورو انڈروکرائن ٹیومر کی تشخیص ہوئی تھی جس کے بعد وہ علاج کے لیے لندن چلے گئے تھے عرفان خان نے دورانے علاج حمد نہیں ہاری ان کی چھے کیمو تیرپیز اگست میں مکمل ہو گئی تھی جس کے بعد وہ کافی کمزور بھی ہو گئے تھے ڈاکٹرز نے اگست میں نویت سنائی تھی کہ عرفان خان نے کینسر کے خلاف جنگ جیت لی مگر ان کا صحت مند ہونا باقی تھا ڈاکٹرز نے اداکار کا ٹیسٹ کیا جس میں یہ بات سامنے آئے کہ عرفان خان نے کینسر کو مکمل طور پر شکست دے دی اور اب وہ صحت مند زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں واضح رہے کہ زندگی کی جنگ لڑنے والے بولیوڈ اداکار عرفان خان نے مدہوں کے نام خط لکھا تھا جس میں انہوں نے خوف کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ابھی اتنی جلدی سفر ختم نہیں ہو سکتا یاد رہے کہ بولیوڈ اداکار عرفان خان نے سولہ مارچ کو مدہوں کو آگاہ کیا تھا کہ ان کو نیورو انڈوکرائن ٹیومر نامی مرس کی تشخیص ہوئی تھی اس کے علاوہ بولیوڈ کی خوبرو اداکارہ سونالی بیندرے بھی کینسر کے مرس سے گزر رہی ہیں اور انہوں نے اس خبر کی کنفرمیشن سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں یہ کہہ کر کیا کہ جب آپ زندگی سے کچھ زیادہ کی توقع نہیں رکھتے تو وہ آپ کو کسی گیند کی طرح پھینک دیتی ہے حال ہی میں مجھ میں ہائی گریٹ کینسر کی تشخیص ہوئی ہے جو کہ جسم کے دیگر حصوں میں پھیل چکا ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتا جسم میں اٹھنے والے معمولی درد کے باعث کچھ ٹیسٹ کروائے لیکن اس میں یہ انتہائی حیران کن انکشاف سامنے آیا کہ مجھے یہ مرض لاحق ہے